السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اب سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ٹوپیسٹ کو کس طرح اپنے فیس پر سکین وائٹننگ کے لیے اور ہر سکین کی ہر پرابلم کے لیے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں ٹوپیسٹ جو کہ ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ٹوپیسٹ استعمال کر کے کس طرح سے 20 سال کی نظر آ سکتی ہیں کوئی ایج میٹر نہیں ہے اس میں آپ ہر ایج میں اس ریمڈی کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنی سکین کو یوتفل بنا سکتے ہیں تو آج کی جو ریمڈیز ہیں ان میں کول گیٹ مست ہے آپ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ٹوپیسٹ یوز نہیں کریں گے تو آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کر کول گیٹ کا لینا ہے کول گیٹ پیسٹ لینا ہے اس کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے باول کے اندر پھر پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر لیمو لیمو جو ہے وہ آپ کی سکین وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر کسی کو لیمو سے الرجی ہے لیمو سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ پر روز وارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو میں الٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے بھی چیزیں بتاتی ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو لیمو تو ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اور ٹوٹ پیسٹ مست ہوتا ہے ہر گھر میں تو آپ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے آپ کچھ اس طرح سے ان کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو آپ اپنے فیس پر نیک پر ہاتھوں پر بازوں پر اور اپنے ڈارک ایریاز پر بوڈی کے تمام ڈارک ایریاز پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اپنے بوڈی کے تمام دوسرے ڈارک ایریاز پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے لگا کر رکھنا ہے اپنے فیس کے اوپر اور پھر اس کے بعد گرم پانی سے دھو لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے تھنڈا پانی یوز کرنا ہے فیس کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس کے بعد کوئی سا بھی موسٹرائزر لوشن موسٹرائزر کریم جو آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے اپنے فیس پر نیک پر اور ہاتھ پر اچھے سے لگا لیں میں نے یہ آپ کو بنانی سکھائی ہوئی ہے موسٹرائزنگ کریم آپ اس کو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ریمیڈی کو اب ہم چلتے ہیں دوسری نیکسٹ ریمیڈی کی طرف یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کے جو بلیک ہیڈ ہے فیس کے اوپر ان کے لئے بہت ہی بیسٹ ریمیڈی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے بھار کر ٹوٹھ پیسٹ کا لینا ہے پھر اس کے بعد اس میں ارکے غلاب روز وارٹر ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہی آپ نے ارکے غلاب روز وارٹر اس میں ایڈ کرنا ہے یہ جتنے جتنے میں آپ کو کوانٹیٹی بتا رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ نے بھی ریمیڈی کو اس کے اوپر بلیک ہیٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کریں اور یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ یوز فوٹ رہے گی اور آپ کے تمام فیسے بلیک ہیٹ کو بلکل ریموو کر دے گی جٹ سے ختم کر دے گی تو آپ نے اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ اس طرح کریمی ٹیکسچر میں نہ آ جائے تو اس کے ساتھ آپ کے جو فیس کا کلر ہے وہ بھی برائٹ ہوگا تو آپ نے اس مکسچر کو اچھے سے مکس کرنا ہے تب تک جب تک کہ یہ اس طرح کریمی فارم میں نہ آ جائے پھر آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے ایک سوفٹ سا برش لینا ہے برش لے کے جہاں جہاں پر آپ کے بلیک ہیٹس ہیں آپ نے ان کے اوپر یا پورے فیس کے اوپر پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے آپ نے اس کو برش کرتے رہنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے برش کرنا ہے پھر اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنا دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو واش کار لینا ہے تو آپ ریزرٹس دیکھیں گے آپ کے بلیک ہیٹس جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے خود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو آج کی دونوں ریمیڈیز کیسی لگی ہو مجھے کومیٹس میں ضرور بتائے گا اور یہ دونوں ریمیڈیز کو آپ ضرور اپلائی کیجئے گا یوز کیجئے گا اور جو بھی میرے چینل پر نیا ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریمیڈی میں اللہ حافظ